بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستر ایک نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں انشورنس کیا ہوتی ہے اور اس کے بارے میں اسلام کا نکتہ نظر کیا ہے کیا آپ اپنی انشورنس کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے کیونکہ زندگی کے اندر ہمیں بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں مختلف کمپنیوں کے ملازم ہمیں ملتے ہیں مختلف انشورنس کرنے والی کمپنیوں کے نوکر ہمیں ملتے ہیں وہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اپنی انشورنس کروا لیں آپ کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا آپ اپنے خاندان کی انشورنس کروا لیں آپ کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا آپ اپنے زراد کی آپ اپنی ہلتھ کی آپ اپنے ٹریول کی انشورنس کروا لیں آپ کا مستقبل سکیور ہو جائے گا تو دوستر بہت سے پاکستانی ایسے ہیں جو کہ اپنی انشورنس کروا رہے ہیں مختلف پاکستانی ایسے ہیں جو کہ اپنی ہلتھ کی انشورنس کروا رہے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ نے ٹریول کی انشورنس کروا رہے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا بسیکل انشورنس کیا ہوتی ہے اس کی کتنی ٹائپس ہیں اور اسلام کا اس کے بارے میں نکتہ نظر کیا ہے تینوں چیزیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتانے والا ہوں دوستو ویڈیو کے تفصیل میں جانے سے پہلے ایک بات آپ کلیر کر لیں انشورنس پروائیڈ کرنے والی پاکستان کے اندر کافی زیادہ کمپنیاں ہیں تو ان کمپنیوں کے انشورنس کا جو طریقہ کارہا وہ تقریباً ایک دوسرے کے ساتھ ملتا جلتا ہے اس کی دیفنیشن ایک یہ ہے تو سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ انشورنس کی مختلف قسمیں ہیں آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی ایجوکیشن کی انشورنس کروانا چاہتے ہیں آپ ٹریول کی انشورنس کروانا چاہتے ہیں یہ مختلف قسمیں ہیں آپ کے پر depend کرتا ہے آپ کون سی انشورنس کو پسند کرتے ہیں کون سی آپ انشورنس کروانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اب دوستو یہ تو آپ کا پتا چل گیا کہ مختلف ٹائب کی انشورنس ہوتی ہے آپ دوستو انشورنس کو سمجھنے کے لئے میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں اگر آپ کو یہ دو مثالیں سمجھ آ جاتی ہیں تو آپ کو پوری دیفنیشن سمجھ آ جائے گی کہ انشورنس کیا ہوتی ہے اور اس کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے ٹھیک ہے دوستو تو ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں ایک بندہ ہے جس نے دس مہینے کے لئے اپنی انشورنس کروائی ہے زراد کی وہ بندہ زراد کا کام کرتا ہے اپنی فصل کا کاروبار کرتا ہے اس کے پاس اپنی زمین ہے وہ اپنی فصل کا کاروبار کرتا ہے اس بندے نے دس مہینے کے لئے اپنی انشورنس کروائی ہے یہ بندہ جو ہے دس مہینے کے لئے پانچ ہزار رپیہ کمپنی کو دیتا ہے جس کمپنی سے یہ اپنی انشورنس کروا رہا ہے ٹھیک ہے تو دس مہینے کے ٹوٹل رقم یہ کتنی بنتی ہے پانچ لاکھ رپیہ آپ اپنی سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل یہ کتنے پیسے بنتے ہیں پانچ لاکھ رپیہ تو دس مہینے کے اندر اندر اگر اس کی فصل تباہ ہو جاتی ہے خدا نہ خاصتہ کو نیچرل ڈیزاسٹر آ جاتا ہے سلاب آ جاتا ہے اس کے فصل میں آگ لگ جاتی ہے تو کمپنی کے ساتھ اس کا یہ معاہدہ ہے تو کمپنی اس بندے کو پانچ کروڑ رپیہ دے گی اپنی فصل کو دوبارہ سے کھڑا کرنے کے لیے اپنی فصل کو دوبارہ سے مطلب لگانے کے لیے ٹھیک ہے دوستو اگر خدا نہ خاصتہ اس بندے کا جو کہ اپنی انشورنس کروا رہا ہے جس نے دس مہینوں کے لی انشورنس لی ہوئی ہے اگر اس کی فصل تباہ نہیں ہوتی کوئی نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے یا پھر سلاب اگرہ اس کی فصل میں نہیں آتا اس کی فصل بالکل محفوظ رہتی ہے تو پھر اس کا جو پانچ لاکھ رپیہ ہے یہ اس کا بالکل ضائع چلا جائے گا یہ اس کا پانچ لاکھ رپیہ کمپنی کے پاس چلا جائے گا تو پھر اس بندے کا نقصان ہو جائے گا اگر اس بندے کی فصل محفوظ رہ جاتی ہے تو دس مہینوں کے اندر اندر ٹھیک ہے دوستو یہاں تک آپ کو بات سمجھ آگئی ہے اب دوستو اگر اس بندے کی فصل تباہ ہو جاتی ہے پھر سارے کا سارا بلیم آ جائے گا اس کمپنی کو پر کمپنی نقصان میں چلی جائے گی کمپنی جو ہے دس مہینوں کے اندر پانچ لاکھ رپیہ اس بندے سے لے رہی ہے اور اس کے بدلے میں پانچ کروڑ رپیہ اس بندے کو دے رہی ہے جس کی فصل تباہ ہوئی ہے اس میں سارے کا سارا نقصان جو ہے وہ کمپنی کا ہوتا ہے جو کہ انشورنس اس بندے کی کر رہی ہے دوستو اگر آپ اس مثال کے اندر دیکھیں تو ایک بندے کا نقصان ہو رہا ہے اگر اس بندے کی فصل تباہ نہیں ہوتی بلکل محفوظ ہوتی ہے تو پانچ لاکھ رپیہ کمپنی کے پاس چل جائے گا اس بندے کو پانچ لاکھ رپیہ کا نقصان ہو جائے گا دوسرے نمبر پہ اگر اس بندے کی فصل تباہ ہو جاتی ہے سلاب آ جاتا ہے کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ جاتا ہے اس بندے کی فصل تباہ ہو جاتی ہے تو پھر سارے کا سرا جو کلیم جو ہے وہ کمپنی پر آتا ہے کمپنی نقصان میں جاتی ہے کیونکہ کمپنی پانچ لاکھ رپیہ دس میلوں کا لے رہی ہے اور اس کے بدلے میں پانچ کروڑ رپیہ اس کو دینا پڑ رہا ہے اس بندے کو ٹھیک ہے دوستو تو اسلام اس نقطہ نظر کو پسند نہیں کرتا آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے ایک مثال میں نے آپ کو دے دی ہے اب ہم دوسری مثال ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ جن دوسروں کبھی بھی سمجھنے یہ ان کو دوبارہ سے سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے دوستو اب دوسری مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں ایک بندہ ہے جس نے اپنے ٹریول کی نشورنس کروائی ہے ٹھیک ہے مطلب اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کمپنی جہاں اس کو فوری طور پر پیسے فراہم کرے گی تاکہ وہ اپنا علاج موالجہ کروالے صحتیاب ہو جائے ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں آپ نے اس مثال کو اچھے طریقے قصہ سمجھنا ہے ایک جہاز ہے اس جہاز کے اندر ایک سو مسافر سوار ہے ٹھیک ہے اس ایک سو مسافر نے ایک مہینے کی اپنی انشورنس کروا رکھی ہے ٹھیک ہے دوستو تو ایک سو بندہ مہینے کا پانچ ہزار پیہ دیتا ہے ایک کمپنی کو ٹھیک ہے اس کمپنی کے پاس سو بندے کا اگر پانچ ہزار پیہ جاتا ہے تو یہ ٹوٹل بن جاتا ہے پانچ لاکھ روپیہ اب یہ سو جو مسافر ہے جس نے اپنی انشورنس کروا رکھی ہے اگر ایک مہینے کے اندر اندر ان کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا تو پھر یہ پانچ لاکھ روپیہ جو ہے یہ کمپنی کے پاس چلا جائے گا اور ان کا نقصان ہو جائے گا پانچ پانچ ہزار پیہ کا سو بندے گا ٹھیک ہے دوستو اگر ان کا ایک مہینے کے اندر اندر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بدلے میں کمپنی جو ہے وہ فیکس آدمی کو چار لاکھ روپیہ دے گی ٹھیک ہے ان کا کمپنی کے ساتھ مہینے یہ ہے اگر ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے راستے کے اندر خدا نہ خواستہ اگر جہاز کہیں گر جاتا ہے تو ان میں سے سو بندے میں سے پچاس بندے زخمی ہوتی ہیں سو بندہ زخمی ہوتا ہے بیس بندے زخمی ہوتی ہیں دس ہوتے ہیں تو جتنے بھی بندے زخمی ہوں گے تو کمپنی جو ہے فیکس آدمی کو چار لاکھ روپیہ مہیا کرے گی ٹھیک ہے چار لاکھ روپیہ کس لیے اسے دیا جائے گا تاکہ وہ اپنا ہنگامی طور پر علاج موالجہ کروا سکے یہ کمپنی کے ساتھ موہدہ ہوتا ہے ٹریبل انشونس میں ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کا ایک مہینے کے اندر اندر ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا آپ بلکل محفوظ رہتے ہیں تو پھر آپ کا پانچ ہزار پر جو آپ نے کمپنی کو ادا کیا ہے وہ بلکل ضائع چلا جائے گا اس میں آپ کو نقصان ہوگا کمپنی کو اس میں فیدہ ہوگا ٹھیک ہے دوستو اب دوسری طرف ہم کمپنی کو دیکھ لیتی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کمپنی کے ساتھ جو آپ کا مہدہ ہوا ہے فیکس بندہ جو زخمی ہو رہا ہے فیکس بندہ جو زخمی ہو رہا ہے اس کو کمپنی چار لاکھ روپیہ دیتی ہے تو سو بندے میں سے پچاس بندے بھی اگر زخمی ہوتی ہیں تو فیکس بندے کو کمپنی چار لاکھ روپیہ دیتی ہے تو اس میں کمپنی کو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا اگر سو بندہ زخمی ہوتا ہے فیکس بندے کو چار لاکھ روپیہ کمپنی دیتی ہے تو یہ چالیس کروڑ روپیہ بندہ ہے جو کہ کمپنی کو نقصان ہوتا ہے کمپنی کو بہت زیادہ لاؤس ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اسلام اس نکتہ نظر کو بالکل غلط قرار دیتا ہے یہ نکتہ نظر بالکل ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو تو ان دونوں مثالوں سے آپ کو یہ ایک بات سمجھ آ چکی ہے دونوں فریق میں سے یعنی ایک کمپنی اور دوسرا بندہ جو اپنی لائف انشورنس کروا رہا ہے یا پھر اپنی ٹریول انشورنس کروا رہا ہے دونوں میں سے ایک بندے کو نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے ہر سولت ایک نہ ایک بندے کو نقصان ہونا یا کمپنی نقصان میں جاتی ہے یا پھر وہ بندہ جو اپنی انشورنس کروا رہا ہے وہ نقصان میں جاتا ہے اسلام کا نکتہ نظر یہ نہیں ہے اسلام اس نکتہ نظر کو نہیں مانتا اسلام انشورنس کے تمام سسٹم کو سود کے زمرے میں لیتا ہے اب سود کی ڈیفنیشن کیا ہے آپ اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں تاکہ آپ کو مزید سمجھ آ جائے ٹھیک ہے دوستو سود کی ڈیفنیشن یہ ہے دو مسلمان ہیں ایک بندے کا نام ہے عظیم اور دوسری بندے کے نام ہے اشفاق عظیم اشفاق سے کہتا ہے مجھے ایک سو رپے کی ضرورت ہے مجھے تو ایک سو رپے دے دے اور مجھے دس دن کے بعد ایک سو رپے میرے سے لے لینا لیکن یہ جو ایک اشفاق آدمی ہے جو کہ اس کا دوست ہے وہ یہ کہتا ہے میں بھئی آپ کو ایک سو رپے دیتا ہوں لیکن اس شرط کی بنیاد بھی کہ جب تو مجھے ایک سو رپے واپس لوٹائے گا ساتھ مجھے آپ نے دس رپے زیادہ دینے ہوں گے یعنی جب آپ نے پیسے لٹانے ہوں گے پھر ایک سو دس رپے آپ نے لٹانے ہوں گے یہ جو اشفاق ایک سو دس رپے واپس لے رہا ہے یہ دس رپے جو اوپر والے ہیں یہ سود لے رہا ہے اسلام کا نکتہ نظر یہ ہے اگر آپ نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنی ہے تو آپ اتنے ہی پیسے واپس لیں جتنے پیسے آپ نے اپنے مسلمان بھائی کو دیئے ہیں آپ نے اس کی مدد کی ہے اسلام کا نکتہ نظر یہ ہے کہ آپ اتنے ہی پیسے واپس لیں جتنے کہ آپ نے اس کو دیئے ہیں دوسرے یہ جو انشورنس کا کاروبار ہے اس میں ایک تو سود کا الیمنٹ آ جاتا ہے اور دوسرے اس میں نقصان کا الیمنٹ آ جاتا ہے جو کہ سرہ سرہ غلط ہے اسلام اس جیس کو بالکل بھی نہیں مانتا دوسرے جو مجھے سمجھ آئیے اس کے بارے میں نے آپ کو ویڈیو بنا کے دی دی ہے بہت سے لوگ جو ہیں میرے سے اس کے بارے میں سوالات کر رہے تھے کہ سرے اس کو پر ایک ویڈیو بنائیں ہمیں تفصیل کے ساتھ بتا دیں انشورنس کیا ہوتی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے بہت سے دوست ایسی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں ہمیں بہت سے لوگ ملے ہمارکیٹ کندر جنہوں نے ہمیں انشورنس کے بارے میں کہا ہے کہ آپ اپنی لائف کی انشورنس کرواریں آپ اپنی ایڈیوکیشن کی انشورنس کرواریں تو انہوں نے میرے سے سوال کیا تو میں نے آپ کو مکمل ایک ویڈیو بنا کے دے دی ہے اگر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے تو آپ اپنی انشورنس کروار سکتے ہیں اگر آپ کو دل مطمئن نہیں ہوتا تو بھئی اس کے بارے میں آپ اپنی انشورنس نہ کروائیں میں نے آپ کو اسلام کے نکتہ نظر سے بتا دیا ہے اسلام اس چیز کو بلکل بھی نہیں مانتا اسلام کے خلاف ہے ٹھیک ہے دوستو اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ بلکل بھی اپنی انشورنس نہ کروائیں دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھے ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں